سیتاپور جلے کے بات سنہو اور سیتاپور سے پہلے ایک گاؤں دیکھا رک گیا گاؤں تو کچھ بڑھلا بھی ہے تمام ساری چیزیں بڑھلی ہوئی بھی نظر آ رہی ہیں میں نے پتا کیا تو بولے کہ لوگ سیتاپور کا نام اکثر اس بات کو لے کر آیا کہ بہت سارے لوگ کام دھندے کے لئے باہر جاتے ہیں سیتاپور جلہ بھی اس میں ہیں کرونا کو کیسز بھی کافی نکلے ایک دم ابھی فیلحال جلدی سے آئے لہٰذا رکھنے کا مقصد تھا حالانکہ اس گاؤں میں اب کوئی کرونا کا کیسز نہیں ہے ہے کوئی نہیں ہے تو گاؤں کے نام ہو گیا دھنیپور 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 بجوار آگے ہے یہ کونسے گاؤں ہے یہ دھنیپور ہے دھنیپور ہے کیا نام ہے آپ کے ساتھ پرتاب پرتاب آپ یہاں رہتے ہیں یا کہیں کام کرتے ہیں کام کرتے ہیں رہتے ہیں کام کہاں کرتے تھے ہریانہ میں ہریانہ میں کہاں تھے ہریانہ باز گاؤں باز گاؤں میں کیا کام کرتے تھے مجوری دھاتوری کرتے تھے مجوری دھاتوری کرتے تھے تو اب وہاں سے چھوڑ کے آگے پھر کیسے آئے تھے کب آئے تھے 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 اچھا تو بہت اچھی بات ہے تو کام دنڈا کو شروع کیا یہاں یہاں کٹھلیا پہ کام شروع کر دیا اچھا تو یہاں کام ملہا ہے تو اب جانا ہے وہ در کیلے جانا ہے ہم نے کہا ہے ہم نے کہا ہے ہم نے پاس کام نہیں ہے اب ابھی نہیں آئیں گے ہم نے بولا ہم نہیں آ پائیں گے اب وہ بولا جلدی آپ کرائے دینا پڑے گا وہ بولا ہے کامرے کا بولا ہے اچھا تو ہم کامرے کی کرائے دے گا چلتا ہے ہم نے کہا ہے تو ہم نہیں دے پائیں کرائے بھائی اچھا اور کیا ٹھیک ہے بھائی تو کرائے کہاں سے پیسے لائیں گے جب کام نہیں چلے گا کہاں دیں گے صحیح بات ہے ہم نے پس پیسے نہیں کہاں دیں گے بتاؤں شاہ جب ہمارے پیسے کام نہیں چلے گا کہاں دیں گے آپ تو پیسے کار دو پیسے کار دی پا جی تھوڑا سا گاؤں کو خجالنے کی ضرورت تھی تو لہٰذا گاؤں کی طرف بھروک کیا بہت دنوں سے شہر لکھنو میں ہی تھے اچھا تو ہارا نام کیا ہے بل رہا ہوں بل رہا ہوں بہت پورا گاؤں جو اس آس پاس کا یہ ہے تمام سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں تو تم کب آئے بھییا ہم آئے تھے سترہ تاریخ کو دوسرے مہنے کی سترہ تاریخ دوسرے مہنے کی سترہ تاریخ دوسرے مہنے کی سترہ تاریخ دوسرا مہنے یعنی فروری ہمین جب ترین چلو ہوئی ہے جب ہم آئے ہیں اور تم کام کر رہے تھے ہم کام کر رہے تھے ملویا میں پنجاب میں پنجاب میں کام کر رہے تھے یہی پینٹ کا کام کر رہے تھے ہیں ہم بھی آئی تھے تاغنگوس میں یہ بھی دہاری کر دیتے تو اب یہاں کیا کر رہے ہو یہ کام کر رہا ہوں کہے کام یہی پرلداری کا اٹھانے اور رکھنے کا کام ملنا ہے ہاں ملنا ہوں تو ٹھیک ہے بھائی تمہیں کام ملنا پینٹ والا نہیں جب سے آئے ہیں جب سے کچھ بھی نہیں ملا ہے ہم کو سرکار کی طرف سے نہ کام ملا ہے اور کھیتی باری کتی ہے تمہاری کھیتی باری جرسوں نہیں بلکل کھیتی باری نہیں ہے چار بچے ہیں ہاں 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 ہمارا گھر ادھر ہے بہت دور ہے کیا ہم تو چل سکتے ہیں کیسے ہیں آپ لوگ آپ لوگ ٹھیک ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں ملنا آپ بھی ٹھیک ہیں ہاں اور سب کوئی بات کچھ کہنا ہے راسن بھی نہیں ملنا ہے کوٹے سے ہاں سارے اونیت اٹھ گئے ہیں سارے سارے اونیت دنکھ گئے ہیں اس زرہ اونیت دنکھ گئے ہیں جب ملے گا راشن اور یونٹ کہاں سے چڑھے گا مطلب سیتاپور سے چڑھیں گے وہاں سے سب بند ہے ابھی کچھ ہو رہی نہا وہاں سے اچھا نہیں تو یونٹ تو چڑھ جائے گا اتا کام تو ہو جائے گا میں بولتا ہوں کسی سے یونٹ تو ہانے چاہیے راشن تو عدکار ہے بھئیہ کیسے کام چلے گا کیسے بچے کھائیں گے چلو تم چلو اپنے گھر لے چلو چلتے ہیں کیسے بھئیہ کہاں کام کرتے ہو راشن کارڈ نہیں ہے تو راشن تو ملا ہوگا راشن کارڈ کے بھی کچھ نہیں ملا کام کرتے ہیں باجی جب یہ لوگڈان ہوا تو یہ سیتاپور لوٹے لیکن لوٹے تو وہ تمہاری ماں تھی جو بیٹھی نہیں ہاں وہ میری ماں تھی اچھا کیری راشن نہیں ملا اور پینٹ کا کام کرتے تھے لہٰذا یہاں لوٹنے کے بعد تو کوئی کام ملا نہیں کوئی کام نہیں ہاں گاؤں کی یہ کچھ کی سڑکیں اور یہ کونسا گاؤں ہو یہ دھنیپور ہے یہ آپ کا گھر ہے گھر تو تمہارا یار اچھا ہے اچھا نہیں اندر سب بگڑا ہے اندر سے بگڑا ہے اچھا تو لگتورا یہ بھی ملا ہوا ہے تمہیں اچھا یہ تو ٹھیک ہے نہیں نہیں ٹھیک تو ہے بہتوں کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے لیکن ہاں ہونا چاہیے اور اچھا ہونا چاہیے اچھا کچھ کھانے کا ہے نہیں تو ہم یہاں چھپڑا کیسے ڈرائیں سر کیسے کیا بنائیں ہم چھپڑا کیسے ڈرائیں ہم میلی چھپڑ کیسے چھائیں کھانے کے لالے لگ رہے ہیں تو چھپڑ میں پیسہ نہیں لگے گا سر بلکل کھانے کے لئے پیسے نہیں ہے تو چھپڑ کہاں سے لائیں یعنی یہ دیوال بس ہے تو تمہیں نہیں ملا پیسہ مکان کا نہیں جی وہ جو پردھان منتری سے آتا ہے نہیں 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 اس اینڈ پر ایک ایک پیر رکھتے چلے چاہیے بارش ہوئی ہے مجھے معلوم ہے اور یہاں پہ پانی بھرنے کیا پورے پورا یہ کچھا ہے سب کچھ چھپڑ پتہ نہیں رات میں کیسے ہوتا ہوگا جب بارش ہوتی ہوگا کیا ہوتا ہے اب بارش ہوتی ہے سر ایسی میں لیٹھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں بھیگتے ہیں چلو گے کیا اندر تک یا دیکھنا چاہو گے یا ایک طرف سے دوسری طرف نکلنا چاہو گیا اور نکال دیتے ہیں تمہیں پہجی یہ بھی معلوم ہے پہجی بھاری تو پورا پانی نیچے آتا ہوں گے پانی سب بھراتے ہی مردے کائی سے سب یو ہی ہیں تھے انتکہ سب بھر جاتے ہی پانی جب کھائے پیے کھائی نہیں تو کھا کریں جب کھائے پیے گھر منایا ہے تو یوں سب کھا کریں کیا نام ہے آپ کا پوجہ پوجہ یہ ہے میری پتنی یہ آپ کی پتنی ہیں یہ بھی پنجاب میں چھوٹے 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 سوال یہ تھا نا آپ نے پوچھا جانا کیوں آئے ہیں یہاں پہ میں اسی لئے آیا تھا جب پتہ کرنے کے لئے گاؤں کے حالات کس طرح سے کہاں ہیں برسات شروع ہو چکی ہے اور گھر میں سب جی جو آپ دیکھ رہے ہیں پانی بھرا یہ سب بھر جاتا ہے چھپر تو بس ایسا یہ کہہ رہی ہیں جب کھانے کے لئے نہیں ہے تو چھپر کہاں یہاں سنائے بچے سامنے کھڑے آپ کے باردی دیکھ رہے ہیں آج کیا بنایا تک تک بھر ہونے چھوٹے 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 مطلب گیس و جی جی کے اماری بہن تھی ان کے نام سے ہے یہاں ان کے سلنڈر پر بناتے ہیں سر چلو سلنڈر تک تو آیا ماملہ دیکھیں اس کو مان لینا سب سے اچھی بات ہے چاول ہے آج سوکھا رہے گا تو یہ سبجی نہیں ہے اب کیا کریں گے پا جی اس کرونا کے سمیں میں ان تمام سارے گھروں میں ایک بار پھر سے جانا ہو رہا ہے جو جہاں پہ چناؤں کے سمیں میں گھونٹے پہ پہنچ جاتے تھے لائے میں اس لیے ہوں پر رہنہ پانی 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 تھے لائے تو میں پانچ کلو پر پاندرہ روپے لیتے ہیں ہوٹے والے اب یہ ہوگا ہم ایک صرف یہ پانچ کلو جب راشن دیا انہوں نے تو پندرہ روپے لیے پندرہ روپے لیے خب میں یہ پاندرہ روپےہ کون سے یہ مجھے نہیں ملو لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ اس کو ملنا ایسی چاہیے تھا اسے پاندرہ درہ روپے نہیں لگنے چاہیے تھے پاہ یہ پرواسی کا گھر ہے جو پنجاب سے لوٹا ہے اور یہاں جب آیا اپنے گاؤں میں دو سال سے پنجاب میں جب وہ یہاں آیا تو اس امید سے کی کچھ نہ کچھ ہوگا لیکن اس ستیاں یہ ہیں کہ جو میں نے دیکھا گیس پر گیس جو کہ ایک سے کہنا ہے کہ میرے کس کی یہ گیس ہو یہ میرے بہن کی گیس ہے بہن کی گیس رام دیوی کی تو جس میں چاول رام بیٹی کی جس میں چاول تو پک رہا ہے لیکن سبجی اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہاں ارے راسن جب ملانا ہے تو پیسہ کہاں سرے ملے ہیں ارے آئے رہا ہوا سرے اتنی مصیبت میں ہے تو راسن تو ملنا چاہی رہا ہے بچے نہ گئے نانے نانے بچے رہے ان کا کھلانا پلانا جات مجوری کہاں دھری رہی کھانے کے لیے تو ان تو سر کچھ نہیں ہے ہاں کھلانے پلانے لوکا تو کچھ نہیں ملا پاہ جی سوالوں سے زیادہ یہاں پر وہ ہیں آنکھیں جو پوچھتی ہیں کہ تم آئے ہو کمرے ہاں کچھ نہیں ہو رہا پہلے کچھ ہوتا تھا پہلے کچھ ہوتا تھا پہلے نوہ 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 بنا ہے لکھا تو اس میں سولہ سترہ ہے ہاں تو کچھ نہیں ہوتا تو اس میں ہوتا کیا کمرے میں کیا ہوتا آپ دیکھ رہے ہوتا ہے ہاں ہلا جب سے بنا ہے ایسا ہی بڑا ہے ایسا ہی بڑا ہے بس یہ بن گیا ہے اچھا بکاس کھنڈ خیرہ بات یہ یو جنائے تو آتی ہیں کام بھی کچھ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا لیکن آپ دیکھیں کہ اتنی بربادی ہے اس چیز کا اندازہ لگانا چاہیے میری تو ہمت نہیں ہے بھاجی وہاں تک جانے کی دروازے کھلے ہیں سب ایسا ہی اور آنگین بڑی کیندر سات لاکھ کیا کام کرتے ہیں بٹا کوش نہیں کوئی کام ہی نہیں کرتے ہیں کھیتی بڑی کرتے ہیں ہاں ہاں تو بتاؤ نا کھیتی کرتے ہیں کھیتی کرتے ہیں کیسا چلی کھیتی بہت بڑی ہے چلی ہاں ہاں تم نے تو ماسک بھی اچھا لگایا ہے بلکل سر کھیتی کھیتی ہے ترہاں ڈیبیں کھیتی زیادہ نproof 15 بڑی ہے हاں ہاں کیوں�이 hoor پانچ بھائیا ہو ہاں ہاں vitesse ایک سابس ہے کہ شپنہ تو بڑھا ہے وہ نہیں رہا ہے تو اس بار دھان لگا دیا لگا دیا بارش بھی ہوئی تھی بارش ہوئی ہے لیکن یہاں پہ پانی کی سمسیاں رہتی ہے ہمیں سا ہمیں پانی کی سمسیاں رہتی ہیں اور کرونا کے سمیں میں گاؤں میں لوگ آئے گاؤں میں بہت بڑھی آ رہا ہیا ہے سب کو یہ ہے کہ جو گھوسڑا ہوئی تھی سرکار کے دوارہ ہزار روپیا راشن شری میں یہ سب بہت اچھی طریقے اسم ہوئیاں نہیں ہو پیا سب کو نہیں مل پیا بہت لوگوں کو کسان سممان ندھی نہیں مل پیا کسان سممان ندھی تک نہیں مل پیا نہیں مل پیا کچھ لوگ نام گڑ بڑ ہو گیا کسی کا کہیں جا رہا ہے ایک ہزار روپیا جو سرمک کو ملتا تھا وہ بھی نہیں ملا راشن کر جو ملتی تھی وہ بھی نہیں ملی ہاں ہاں اس طرح کے دیکھتے ہیں کچھ کو ملا کچھ کو نہیں ملا کچھ کو ملا ہے کچھ کو نہیں ملا ہے موسیقی کیا نام ہے آپ کا ٹنکو 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 اچھا کیا کرتے ہیں ٹنکو پردھان پتنی دھین اچھا پردھان پتنی دھین جی ہرے تو دیکھیں اس کو جو ملا جو باہر سے آیا پنجاب سے اس کا دھیان رکھیں اس کو راشن تو ملے گوپ سے ہوں کس کو آپ کو معلوم ہی نہیں کون آیا پنجاب سے اس کو نام بتا دیجئے ہم بتائیں رامو ہاں اس کو راشن نہیں ملا کہ نہیں ملا اب یہ ہمیں کیا بتا ہم نے لاکپال کو سوچت کر دیا پردھان تو نہیں کھا گیا پردھان کے پردھان کے پتنی دھینے تو نہیں کھا گیا وہ کئی سے کھا گیا مجھے لگ رکھا گیا اس کو پانی تو ملے کم سے کم کھا اس کو کھانا تو ملے آج تو ملے ہاں کیا فائدہ میرے پرتینی ضمن کے جب آپ سب کو نیا ہے نا دے پاؤ ہے نا ملا اس نے کہا ایک یونٹ ملا اس کی پتنی جو ہے پوجہ اس کو ملا کہاں کسے ہیں تو یونٹ جڑوا تو میرے چاچا اس نے کہا ڈیو سو نے کہ بارہ بارہ جون کے بعد ہی ہو پائے گا تو لاک ڈاؤن ہے نا یہاں آج آگئے ہم تو لاک ڈاؤن ہوگی جب کل کھلے گا تو اسے بات کریں گے ڈیو سو آپ اس میں جا کرتے ہیں کہ رہا ہے مجھ سے کہ نہیں مل پائے ابھی باقی لوگوں نے بھی بتایا تو اس کو پھلنا چاہیے ملنا چاہیے کی نہیں ملنا چاہیے تم بتاؤ تو پھر کہا پردھان پرتینی پرتینی دھو بیکار سب جب آدمی کو نہ ملے کہیے کیا کہ رہے تھے آپ ٹی وی پر تو ہر بار دیکھیں تو نے دنیا بھرم کہاں 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 دیکھیں مگر آج ہمارے گاؤں پردھان دے ہو ہمارا گاؤں بہت بڑیا گاؤں ہے ہرے لوگوں کو نیائے پردھان دے جائے ذہا ہوں ہاں ہاں بہت بڑیا پردھان دے نا نہیں بہت بڑیا پردھان دے نا دیا اگر سہی سب کو صحیح کچھ نہ ملے تو بھیکار ہے کیوں اور کیا جاؤں اپا جی اس میں رہا کیسے جائے اور کاتا کیسے جائے تو یہ سمسیہ ہے لیکن ہے پھر پا جی لیکن سب چواتی بناو اٹھتا پا جیدار گاؤں میں کوئی ادھر رکھ نہیں کرتا کبھی اور جب کبھی رکھ کر دو تو پھر جار اتنا لگ جاتا ہے کہ پھر لگتا ہے کہ چار پانچھال آؤ بھی مت اس گاؤں میں کہاں کہاں تک دیکھو گے پا جی اپ کتنا دیکھو گے تو یہی رہتی ہیں ہاں یہ ہم رہی تھے نا جہاں جہتے گاؤں بھوڑھ لے ارے تو کوئی جھوڑ تھوڑی نہ بھولو گیا کسی سے بھی پوچھ لو کہ میں کہاں رہتی ہوں اس میں رہتی ہوں روٹی ٹنگی ہے اوپر چھپر میں ہاں چھپر میں ٹنگی ہے پیٹ پیٹ جمین پہ ہے بھوک اور روٹی کا کتنی دوری ہوتی ہے پا جی یہی تو بس ہے سمجھنا اور کیا اور کچھ نہیں ہے یہ روٹی اور پیٹ سمجھ میں آ جائے پا جی ڈرونہ کے سمجھ میں یہ گاؤں کی آترا ہے کیسے ہیں آپ لوگ رانہ کے ستواں گج برہی تو جنگل والی کو تھریمہ کچھ کہنے کی ضرورت ہے بھا جی کیا میرے حزاب سے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے جو کچھ ہے وہ سامنے دکھ رہا ہے جو کچھ سامنے ہیں تو پھر کیا کہو گے اور جو دکھ رہا ہے تو اس کو کیا بتاؤ گے تو سب سامنے دکھتا ہے یہی گھر ہے یہاں گھر ہے کتے بچے چار کہاں آدمی کہاں کام کرتے ہیں پھلے داریکہ پھلے داریکہ چلے یہ کام اس سمجھ کہاں چل رہا ہے بھا جی جو سامنے دکھ رہا ہے تو پھر اس پر کہنے کی کیا ضرورت ہے بتانے کی کیا ضرورت ہے پھلے داری یعنی سامان اٹھانے کا کام ہے اب جب یہ کام ہے تو لوگ ڈاؤن ہے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا البتہ میں نے جھاک کے سب دیکھ لیا ہے مجھے مزوری کرتے ہیں وہ بھی بند ہو گیا لوگ ڈاؤن میں بس کچھی ریوارے ہیں جو بس انتظار میں ہیں کہ یہ آپ کی نگاہ ہے ایک بار دھر ہے موسیقی 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 کلاں جو پرواسی ہیں باہر کام کرتے تھے آپ ہریانا دلی کے بیئے بادر پہ کتے ساوت سے تھے وہاں کیا کام کر رہے تھے فیکٹری میں کیا تھا فیکٹری میں پھر کیا بہا آگے لاکڈرم ہو گیا تو دو مہینہ بیٹھا رہا ہوا یہاں کئی سے آئے پھر یہ چرک کیا وہ بھاڑا لیے پانچ سو روپیا تو آگرہ تک آیا آگرہ سے تھوڑی دور پائدل چلا پائدل چل کے پھر یہ سواری ملی تو پھر نکلاؤں نکلاؤں سے پھر بیٹھا رہا پولیس والی مل گئے تو ہاں سے پھر بیٹھا دیا سیتاپور کے لیے تو کتے دن میں پہنچے ہیں؟ اجے ہو لاک گرہ ہے یہ کبتا ہوں تب پہنچے یہاں؟ اور یہ آپ سب لوگ بھی باہر تھے کیا؟ چپل کی فیکٹری پہ تو آپ جانا ہے واپس کی نہیں؟ کیوں کہ آپ لاک ڈاؤن ہوگا تو یہاں نہیں کتا ہوں نہیں اگر لاک ڈاؤن کھولے گا جب سب کچھ ٹھیک ہوگا تب جائیں گے تب جائیں گے تو جب یہاں کام نہیں ملے گا تو جائیں گے تو ہے ہاں جب یہاں کام نہیں ملے گا باہر تو جانا ہی پڑے گا کھیتی نہیں ہے کھیتی ہے کھیتی سے کیا سب ہو جائے گا کھیتی اپنے من سے تھوڑی دے گی پاپنی ہے پاپنی ہے بھائی ہے اپنی من سے تھوڑی ہو جائیں گے اکھ باہر میں کوئی راجنہ نہیں آئی اس گاؤں میں کوئی راشن نہیں بٹا لیکن باقی لوگوں کو تو ملا ہوگا راشن آپ لوگوں کو تو راشن ملا ہوگا ہم لوگوں کا جاروبت ہے ہم لوگ تو یہیں کہیں بات صحیح ہے پاہ یہ سیتا پر وہ جلا ہے جساں سے مزدوری کرنے کے لئے لوگ بہت دور دور تک جاتے ہیں یادہ تر ڈلی ہریانہ اتر بھارت کے حصے میں لیکن ہاں یہ تعداد بہت ہے لگ بہت کتنے گاؤں کے کتنے لوگ ہیں یہاں جو باہر کام کر رہے ہیں پچپان لوگ یہاں سے باہر گئے تھے جو لاک ڈاؤن جو ہوا تو وہ واپس آئے یہاں گاؤں میں پھر وہ کورنٹائن ہوئے تھے ہوم کورنٹائن کیا گیا کوئی کو پنچائز گھر میں کیا گیا تھا ان کی لائن لیشٹی کی گئی سوچنا دی گئی ہے آپ کہاں کام کرتے ہیں ہم یہاں سامدائی سواد کے خیراباد میں سامدائی کے ملے سواس میں ساگتے ہیں تو آپ تو سب گاؤں میں ملے گا یا کچھ نہیں ملے گا تو اپنے مزدوری کے لئے جائیں گے اگر وہ باہر رہی ہے پیٹ چلانا تو جانے ہیں اتنی کھیتی باڑی ہوگی نہیں ہے یہ سمد ROB سا کے آدمی ہیں جیسے زیادہ تعلق مزدوری پیسے ملے گاہ پورا گاؤں مزدوری والا ہے موزدوری والا ہے ملے گاہ یا ڈیڑھ بھی گاہ یا ایک بھی جمین ہے بس زیادہ کسی کسی پاس نہیں سب مزدوری کرتے ہیں آپ بھی مزدوری کرتے ہیں کہاں کچھ لوگ سیتا پر میں بھی کرتے ہیں سیتا پر میں جیسے ریک آتی ساتھ نہ ساتھ آتی کہ سیمنٹ ھکٹی ہے کوئی اور سامان جو طرد لوگ جاتے ہیں وہاں ابھیڑہ اگر یقینہ آنے بند ہے تھا ن Mobil نے بند ہو گیا تھا تو پھر جب کہ بزدوری نہیں ہو رہی تو کام نندہ کیسے توم Strikes بارے گامل میں زیادہ تر لوگ مزدوری کرنے جاتی اور سمسطلی سمسز پر ہائی ہے بار سے جو لوگ آیا ان کو سجا نہیں ملی ہے ہاں ہمارا نام بھائی وہی دیلی میں کام کرتے ہیں دلی میں کیا کام کرتے ہیں ہلمیٹ کی کمپنی بند ہو گئی ہوگی آئی سمیں کرونہ میں چلے آئے بند ہیں اس میں فون آتا ہے نہیں آتا یہاں رکھے تو کام چلے گا رہے نا یہاں کھائیں گے کیا ایک بھگا جمین نہیں ہے ہاں ڈی پوری اس میں ہوا کچھ نہیں ہاں جی ادھکاری آتے ہیں چلے جاتے ہیں کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا ڈیگو کام چلک۔ ہاں ڈید دس بارس دن چلا ہاں پاجی شکایت ہے ہاں ڈی اینٹو ڈی اینٹو آہا ہم آج مخصر بنا ویڈی کری بار دل 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 سب نام کرو ایل کردے گے کچھ نہیں ہوا ہاں ڈیو کردے گے کچھ نہیں ہوا مجھے کہنے کی ضرورت نہیں انہوں نے بہت صاف کہ دیا صاف بول دیا انہوں نے کہا کہ نام سب کے ہیں نام سب کے درج ہیں اچار بنانے سے لے کے سارے ادیوگ دھندوں کے سارے کام یہاں پر لسٹنگ لسٹنگ تو ہو گئی باجی لیکن کام ابھی پہنچا نہیں ہمارے پہنچا نہیں تو پیسا نہیں کیسے ہو کاکا صحیح ہے صحیح ہے کیا کام کونے چلہ ہے یہاں کام کچھ نہیں ہوئی رہا ہے ہاں سب ستاری ہے دیکھ لے سب گھوم رہے ہیں جب کام نہیں تو کچھ کہ رہے ہیں پا جی انہوں نے عوضی شد عوضی میں انہوں نے کہا کہ سب لوگ گھوم رہے ہیں اجرہ ستاری ستاری کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام نہیں اجرہ ملہ گھوم رہے ہیں جس کا کوئی گائی ڈینس نہیں ہے بے لگا کچھریٹ وہاں گنو جانے جے کریں گجارہ کچھریٹ نیرے کا ملکہ ملکہ ہوا ہے کہ نیرے کا نہیں ملکہ ہوا ہے نمک نہیں ملے جا نمک نہیں ملے لیکن نمک تو بجار سے کھریجنا ہے نا کیا نمک بغیر پیسے کے مل جائے گا اگر کمانے نہیں جائے گا تو نمک کا پیسہ کہاں سے لائے گا کانپور میں یہ کہاں جا پائیں کانپور نہیں جا پائیں کہاں جا پائیں گے پائیں کانپور سے ہم نے پائیں کانپور سے ہم نے 28 کو چلے تھے اور 31 کو پائیں پہنے 200 کلومیٹر پائیں چلے پائیں چلے نیم سا سے لڑکے کو بلایا جب سائکے سے لڑکا نیم سا سے 30 کلومیٹر لے کے آئے پاہ جی پہنے 200 کلومیٹر چلنے کے بعد آئے تو سو گئے اور جب سو گئے تو تین چار دن تک پیار سوجے رہے اور جب اٹھ گئے تو کہانی ختم ہو گئی پائیں جیون کی یہ خطا تو یہ بھی ہے کہ پہنے 200 کلومیٹر چل گئے اور جب آئے تو کہانی ہی بھول گئے کہانی کیا کہنی تھی یہی بھول گئے پائیں جیون کی کہانی کہیں بتائی جاتی وہ تو بس پاچی ہے تمام سارے لوگ موجود ہیں میں آجی ہاں نمستے صاحب نمستے 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 آب جی نمستے کیسے ہیں آپ لوگ اٹی ایٹ میں کوٹ آ رہے ہیں ہم اٹی اٹی اٹ اور کوٹ میں آ رہے ہیں اٹھ آسی سال میں آپ کیا دھان تو اوپر والا بھی رکھے گا تارا کام کیا ہم ہی کو کرنا ہے اوپر والے کے پر بھی تو ہے پوچھ کیسے ہیں باؤ جی ٹھیک ہے سر کیا چل رہا تھا تو وہاں پہ تو ان کو بڑی دکھتیں تھیں اور کیسے بھی بہت زیادہ تھے وہاں پہ دکھتے ہیں یہاں بھی بہت ہیں پانچ یا تھا اسے ادھیک بیک کہیں نہیں جمع ہو سکتے یہ سرکار اور بھارت سرکار اور ساتھ واپکی گائیڈ لائن ہے لیکن یہاں دیکھ رہے ہیں اس گائیڈ لائن کا پارنگر سے وکیلوں کو سویم خطرے میں نائپل کا ڈال رہی ہے یہ بات تو گازی آباد کے لوگ بھی کہہ رہے تھے تو کس طرح یا تو کیسے کو وہ لوگ جو آپ کے موکل ہیں وہ نہ آئے آپ کیسے کو پرسیو کریں کچھ ایسا میں آپ کے چینل کو آج بتانا چاہوں گا بیگت آٹھ جون تک مانی اچھ نیالے کے عادے سے یہاں کی سبھی تاریخیں جنرل لگ جاتی تھی وہ ہم ادھکتاگن اپنے موکل کو سوچت کر دیتے تھے آٹھ جون کے بعد مانی اچھ نیالے سے موکلوں کو کبھی کبھی دور کے ہاں آنا پڑتا ہے یا اس سے ملتی ادھکتاؤں کو بھی تقریف ہوتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کبھی ان کو کچھے رہی ہانا تو جو بھیڑ ہو رہی ہے اس کا کارل بھی ہے یہ کہ موکل آ جانے کیسے ہیں بابو جی آپ کیسے تھیک ہیں تو بھیڑ جو ہے وہ کم ہو یہ بہت ضروری ہے یہ کیسے ہوگا بھیڑ تو کم ہونی چاہیے بابو جی ہاں بیل کم ہونی کی ہے کدھکاریوں کو بھی تھوڑا سا سہیو کرنا چاہیے اسی ستھی میں جو کار جس کے لیے بیکتکت روپ سے وادکاری کی اوپستھیتی آوشک نہیں ہے یعنی جس کا کیس ہے اس کی ضرورت یہاں نہیں ہے جو بھی یہ سمینے ایک بیوستہ میں دیا ہوا ہے ہم لوگوں کی سی پی سی ہے سی آر پی سی ہے سب میں بیوستہ دی ہوئی ہے کوئی پیٹی میٹرز ہیں جو تھوڑ کاؤنسل ہو سکتے ہیں جہاں پہ وادکاری کی بیکتکت اوپستھیتی نہیں ہے وہ کار سچار روپ سے سگمتہ سے نیائی کدھکاری کو کر دینا چاہیے کووڑی ڈائنٹین کی جو سمسیا ہے وہ سب پہ ہے لیکن وہ جو سچ یہ ہے کہ جو نیائے کے لیے آتا ہے نا اس کو آفکوس آپ کی آپ کا سواست آپ کی آپ کے سواست کی کامنا ہم سب کرتے لیکن جو سواست جو نیائے لینے آ رہا ہے یا جو آپ کا موقع ہے اس کیا بھی اس کو بھی طورت اور فوری طور پر کچھ نہ کچھ ریلیف ملے یہ پرساسن اور نیائے لینے کو جو ہے اپنے بیویک سے کام کرنا چاہیے اور کٹھین پریسٹیت ہے اس پریسٹیت کو جو ہے جنتا جو ہے وہاں کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے کٹھین پریسٹیت یہ ہے آپ کوئی نہ کوئی راستہ نکالا ہے جس طرح سے کیس کا بڑھنا شروع ہوا ہے کوٹ میں بھیڑ ہو جا رہی ہے اس کا کوئی نہ کوئی سلیوشن نکالنا چاہیے کیا نا میں آپ کا مجھن مشرا جی 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 میں کام ناغریب ہوں ابھی بچے کا ہمارے جن پرمان پتر بننا ہے نگرپالکہ پریسٹ میں ایک مہنے سے اپلائی کر چکے ہیں اگیانتہ واس ہم نے اپلائی نہیں کیا تھا ابھی ہم نے اپلائی کیا ہے وہ ابھی تک بن کے ہم کو پرابت نہیں ہو ایک مہنے ہو گیا آپ کا جن پرمان پتر نے نہیں بنا کہاں سے بننا ہے نگرپالکہ سے ساری پرکریہ پوری کلی ایس ڈی ایم صاحب کے سائن بھی ہو گئے کاروائی کے لیے انہوں نے اچھے دی ایس ڈی ایم صاحب کے سائن ہو گئے تب کیوں نہیں ملنا اس کے بعد بھی جمع ہے وہاں پہ ابھی بولنا ہے کہ ابھی نہیں مل پائے گا تو اس طریقے کی کرونا کسی وکیلہ کیل کو لگانا پڑے گا چاہ پتا نہیں صاحب یہ تو پرشاسن بتا سکتا ہے نگرپالکہ کی اٹھکاری بتا زی 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 ان کا کارے ہونا چاہیے ابھی ہم ان سے ملیں گے اور آپ یہاں پر آئے اپنے وادکاریوں کی بھی سمجھیں دیکھیں وکیلوں کے ساتھ اور ہم وکیل لوگ ہیں ان کی سمجھیں دور کرنے بلکل کریں بلکل کریں لیکن مجھے لگتا ہے کہ وکیلوں کا بھی دھیان لکھا جانا چاہیے کیونکہ جس طرح سے وہ ایکسپوز ہیں اور ایکسپوز ہو رہے ہیں ان کا بھی بلکل ان کے سواستہ کا بلکل خیال لکھا جانا چاہیے کوئی نہیں دھیان رکھ رہا اگر آپ تو ایک دم تنے میں بگیر صاحب ویسے گھرے تو ہلکیاں ہوئیے تو ہاتھوں نکالیے نا بھائر جیسے مقدمہ ہی آج ہی لگے میرے خلاف ہاتھوں نکالیے تو بھائیہ جیئے تو ہلکیاں نہیں ملنا ہے آپ ہی دنوں لے میرا ان کی بات ہے میری ان کی بات ہے بس دیکھا میں آدمی کو پہچانکتا دور سے ہی ہوں جتنا آپ بلکل ٹائٹ ہوئے جا رہے تو میں سمجھ گئے تو کوئی بڑا آدمی ہی ہوں ہلکا بھول کا آدمی نہیں ہوگا کیسے ہیں آپ آپ کوئی سے میں اچھا ہوں اور میں یہ کہہ رہا تھا ہماری کچھری میں Thank you so much اتنی بیسر بیماری میں اگر جو کسی کی بیل لگی ہے تو ہم کو آنا مجبوری ہے یہ تو ہے میں کہہ رہا تھا کس طرح سے سلوشنز نکالے جائیں یہ بات ہونے چاہیے اب یہ دو دن بند ہونے سلوشن نہیں نکلنے والا اب ماملہ بہت گمبھیر ہے اتر پردیس میں بھی ہزار ڈیڑھ ہزار روز کیسے دارے ہیں کیسے دارے ہیں اور یہ کچھ نہ کچھ یہ نیای ویوستہ اس کی جو پکریہ اس پر کچھ نہ کچھ جرور سوچا جانا چاہیے اجی آشیش ایک ہمارا سجیشن ہے کہ جتنی بھی ڈسٹک جیلز ہیں ان سب میں کورونا ٹیسٹ ہونا چاہیے حالانکہ اب جتنے بھی سرینڈرز ہو رہے ہیں ان کا کورونا ٹیسٹ ہو کے جاتا ہے پر ابھی بھی ایک جیل سے ایک جگہ سے نکلے ہیں ستائیس پریزنرز نکلے ہیں تو ہمارے خیال سے یہاں پر سیتاپور جیل میں تعداد ہے قریب ڈیڑھ ہزار لوگوں کی اور اچھار ہزار لوگ ہیں یہاں پر تو نشید روپ سے کورونا ٹیسٹ ساری جیلوں میں ہو آپ کی میڈیا کے مادم سے میں سرکار سے یہ رکھرسٹ کروں اچھی بات ہے یہ آپ نے اچھا اچھا ایک پوائنٹ رکھا باجی بڑھیں وقیل صاحب کہہ رہے زیادہ بھیڑ ہو گئی چلو وقیل صاحب آؤ میرے ساتھ آؤ جواب یہ جو پرائیوٹ جو کالجوں میں پڑھا رہے ہیں ساسن کے دوارہ مجدوروں کے لیے جو ہے تک وینتن پرائیوٹ والے سکول والے کتنا بیتن پا رہے ہیں پرائیوٹ والے یعنی پرولی سے پویتن نہیں ملا ہے یہ ساسن چیت نہیں رہا انکو پرسائلری نہیں مل رہی ہم بھی پیٹیچر سکول میں پرائیوٹ سکول میں سکول میں آؤ صال خمال مل نہیں جمع رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں یہ بہت بڑی طلب ہے تو یہ یہ ملاجہ یعنی منرے کا وہاں چل رہا ہے ان پرائیوٹ ٹیچروں کے لیے ساسن کی کوئی نگاہ نہیں ہے یہ ہمارے ملاجہ ہم کو نہیں ہے آپ کی بات بالکل جائز ہے اور بالکل سچ ہے یہ ہاں پاچی اگر ٹیچرز کو فیبری سے سیلری نہیں ملے تو پیوٹ ٹیچرز کے تو کیسے گھر چلنا ہوگا اس کا صرف اندازہ لگانا چاہیے گئے گورنمنٹ نے پرمیشن کہا دیا ہے کس کے پرمیشن سے پڑھایا جائے آن لائن آن لائن پڑھانے کے لئے کوئی پرمیشن نہیں گورنمنٹ کی طرف سے ہے اور پیس تو ہے کہ پیس جمع کرانے کے لئے پچاس پچاس ہزار روپیہ جو ہے گھر سے زبردستی بھیج بھیج کر کے بچوں کے لیے کی پیس جمع کریے اور جو کورس ہے وہ اتنا ہی بھی ہوتا کہ بچے سے زیادہ وزن ہوتا اور سب اپنے خردے چلا رہے ہیں اور باقی ادھیاپکو کی ستیتی تو آپ کے سامنے بتا ہے اگر وہ دے رہے چلیے مانتے ہیں ہم کی کالیج پرساسن سیلری دے رہا ہے مگر کیا الیکٹرک سٹی کیا کمپیوٹر کیا گیم جو ادر چارجز پیرنس سے کلٹ کے اس میں تو کم سے کم کچھ دوہزار تیجی ٹی ہائی کوٹ سے ہم لوگ جیتے ہیں یہاں سے مانینی مکی منتری جی کے پاس سیکڑوں اپلیجیسن گئی ہیں اس پر کچھ بھی کنسیڈر نہیں جبکہ ہم ہائی کوٹ الہباد سے جیتے ہیں اور ہماری جگہ پر ان لوگوں کو یعنی تدرت نیوکتی یعنی جس کو ڈھنگ سے وہاں پر کام کر رہے ہیں ہم لوگ پھٹکے پھٹکے گھوم رہے ہیں اس میں اور سمسطیاں بڑھ گئی ہے ایک پوائنٹ کہنا چاہتے صاحب وکیلوں کے لیے پاس مہینہ ہو رہا ہے نہ تو بھارت سرکار کے پاس اور نہ اترپردے سرکار کے پاس کسی بھی طریقے کی نہ کوئی بیوستہ ہے نہ ایک روپے کی منریگا سے نریگا سے سب دنیا بھر کا انتظام سب کے لیے کیا جارہ وکیلوں کے بارے میں نہ اترپردے سرکار کوئی کسی طریقے کی سبیدہ ریایت دے رہی اور نہ ایک پیسہ بھارت سرکار کی طرف سے موڈی جی کی طرف سے نہ ہوگی تو وکیلوں کا کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے اور پانچ مہینہ ہو رہا ہے وکیل کیسے اپنے جیون کو پریوار کو سنچالیت کر رہے ہیں کچھ وار کو چھوڑ کر کے باقی عام وکیل جو ہے وہ پانچ مہینے سے بلکل اپنے آپ پر بلکل ایسے ہی جیسے ڈیلی ہائی کوڈ کے باہر وکیلوں کے ساتھ اٹھائیں گے بیوستہ وہاں کی بار کاؤنسل نے کیا ہے لیکن اتر پدیس میں وکیلوں کی سودھ ہی لینے والا کوئی نہیں ہے ایک چیز اور ہے ہاں جی وکیل جو ہے وہ اس پورے کانون کا ایک رکھوالا گاریر سوتیلا بیٹا ہے سوتیلا بیٹا ہے وکیل کے لئے کوئی نیم کوئی کانون پالن نہیں کرتا کوئی آدمی ججز وغیرہ جو ہیں سب اتنی سرکشہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ مکمہ ماسک ہے اوپر شیلڈ ہے بالوں کے اوپر بھی انہوں نے کیپ لگا رکھی ہوئی ہے اور ہاتھوں میں گلپس ہے اس کے بعد میں ویڈیو کانفرنسنگ ہوتی ہے جیس پہ بیٹھتے ہیں اس کے بعد میں ایک اور بنچ لگائی جاتی ہے کہ دوری اور بڑھ جائے اس کے بعد میں کوئی کسی پرکار کی کوئی لیایت کوئی سہولیت کوئی نہیں دی رہا ہے کہیں نہیں ملے وکیلوں کو کہا جاتا ہے کہ وکیل جو ہیں وہ کانون جو رت ہے اس کے دو پہیے ہیں ایک ججز ایک وکیل ایک پہیہ جو ہے تو بہت ویل مینٹینڈ ایک دم فرس کلاس پنچر پروف ہے اس کے پنچر کئی ہیں اس کو پر کرنے والا نہیں کوئی دیکھنے والا نہیں خطرہ نہیں باقی وکیلوں تو کچھ نہیں ہے نہیں باجی یہ بات سچ ہے وکیلوں کو کی بھی بات باجی ہونی چاہیے میں جانتا ہوں یہ بات سچ ہے کون آرہا ہے کیا لے کے آرہا ہے کوئی نہیں ہے کوئی ٹیسٹ آپ لوگوں کا ہوا کوویٹ کا کوئی ٹیسٹ میں کوئی ٹیسٹ میں کوئی فردہ حال نہیں کوئی لوگونے والا نہیں ہم نے مانگ کی ہمارے باہر کیمپس میں جتنے لوگ آ رہے ہیں سب کا کوویٹ ٹیسٹ ہو پر اس کو مانا نہیں گیا ابھی تک ہوگا نہیں جبکہ یہ ہونا چاہیے یہ مینڈیٹری ہونا چاہیے رینڈم تو کم سے کم رینڈم ٹیسٹ ہو یہ ضروری ہے اس میں نائنٹی پائی بھی ٹیلٹر ہیں ہاں اور یہ اس کے فلٹر ہیں جو ریپلیسے بل ہیں اور ایک ایک فلٹر ایک 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 میں نے تکارام سے کام کرتا ہے ہاں چوکنگ نہیں ہوتی ہے اس میں چوکنگ نہیں ہے اس میں جب میں لگاتا ہوں تھوڑا سا دن گھٹتا ہے لیکن اس میں یہ نہیں ہے نہیں ایک دن ایسا ماسک یوز کرتے سمیں دو تین لنٹے لگاتار مجھے لگانا پڑا ہاں ہائپاکسیا ہو گیا تھا چکر آنے لگاتا ہے ہاں 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 کیونکہ وہ فلٹر استعمال کے بعد جی اس کا جو ہوتے ہیں جو سیدھ ہوتے ہیں ہاں ہاں مایکروپورس وہ بند ہونے لگتے ہیں ہاں تو یہ آپ نے منگوایا کہیں سے ہاں یہ انٹرنیٹ سے منگوایا ہے بچے بڑے گوڑے ہوں ہمیں منگوایا ہے دیکھن سیتاپور میں ایک دم سے کوویڈ پیشنٹس نکلائے زیادہ ہاں سیتاپور میں ہاں ہاں چکہ ہمارے دسٹک کے بارڈرز نہیں سیل ہیں ہاں اور ہمارے چار طرف جتنے بھی جلے ہیں لکھنو، بارہ بنکی، ہر دو ہی، لکھنیں پر کچھلے ہیں سب جگہ کافی کافی کیسے نکلنا ہے ایک دن میں پچیس، پچاس کیا کارئے ہیں؟ اے دم سے کیسے نکل ہے وہ جو لوگ ڈاون کھلا اس سے ہاں تو اس کی وجہ سے جو لوگ آ جا رہے ہیں اچھا جلوں سے جلوں سے جو جیسے زیادہ تر تو لوگ وہ ہیں جو لکھنا ہو گئے اور وہاں پوسٹیف ہو گئے اور کچھ لوگ وہاں ڈیوٹی کرتے ہیں یہاں آپ ڈاؤن کر رہے ہیں کچھ یہاں ڈیوٹی کرتے ہیں وہاں سے آپ ڈاؤن کر رہے ہیں زیادہ تر اسی طرح کے لوگ اس کے سکار ہیں میں کیوں آیا میں کیوں ملنے آیا آپ سے اس کا بھی ایک قارن تھا اور قارن یہ تھا کہ میں ابھی کچھ دیر پہلے وکیلوں کے ساتھ تھا کورٹ میں اور میں گازی آباد سے نہ جانے کہاں کہاں سے کھونتا ہوں ان کا سب کا ہی کہنا ہے کہ صاحب ہم لوگ کے کوئی ٹیسٹ وغیرہ نہیں ہوئے اور ہم کیونکہ سارے لوگوں کے کانٹیکٹ میں آتے ہیں انہیں آئے لے کھلا ہوا ہے تو کیا کوئی ہمارے لیے گائیڈلنگ نہیں ہونی چاہیے ہمارے لیے کوویڈ ٹیسٹ کے لیے یا رینڈم ٹیسٹ کے لیے کچھ اس طرح کی یوجنا جرور سرکار کو سوچنا چاہیے کیونکہ وکیل جو ہیں ایک دم سے ایکسپوزڈ ہیں اس میں ایک بات ہے سرکار کا جو نظریہ ہے وہ اس کے اوپر ہے کہ کون سا ہائی پرائیٹی ریس گروپ ہے سرکار اس کو پہلے ٹارگٹ کرتے ہیں جیسے ہم لوگوں نے ایک سمائے میں جماعتیوں کا کیا تھا پھر پرواسی کامگاروں کا کیا تھا پھر اس کے بعد جو باہر سے آنے والے ہیں اس میں بھی ہم لوگوں کے ٹارگٹ میں ہریانہ مہاراست ڈلی نوڑا اور گجرات کے لوگ تھے اس کے بعد اگل وگل کی جلوں تک میں نکلنے لگے تو ہم لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے جلوں سے جو لوگ آ رہے ہیں اور اگر سیتاپور میں کوئی ٹیسٹ کرانا چاہے اپنا کرونا کا تو کہاں جائے اگر کوئی پرائیویٹ جانا چاہے تو کہاں جائے کیونکہ ایک سجن آج ملے تھے کہ ان کی بیٹی گجرات سے آئی ہے تو وہ کہاں جائیں ایسے جو بھی لوگ ہیں ایک سواست ڈیبھاڑ کا کنٹرول روم کا نمبر ہے نمبر بتائیے 05862 05862 اور 2425 2425 2425 اس پر وہ ملائے نمبر یہ کنٹرول روم ہے یہ 24 گھنٹے آن رہے تھے آپ کون کریں گے تو یہ اٹھے گا پا جی اس نمبر کو نوٹ کرنا چاہیے خاصے سے سیتاپوریہ ڈسٹک کے جو لوگ ہیں ان کے لئے یہ نمبر بہت مہت تپور ہے جیسے مجھے آج ایک شخص ملے گجرات سے ان کی بیٹی آئی ہے پریشان تھے کہ کہاں جائیں کیسے ٹیسٹ کرائیں اسپطال جانا نہیں چاہتے لیکن وہ کنٹرول روم کا نمبر ہے جہاں پہ وہ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں کنٹرول روم میں وہ سوچنا دیں گے اور وہاں سے ٹیسٹ کر لیا انڈری جی نوٹ ہو جائے گا ہاں یہ ہے نام پتہ اے سیکس اور جیسے انہوں نے بتایا ویسے وہ ہو سکتا ہے کسی پرائیویٹ سادن سے آیا ہوں نہیں تو اگر وہ ٹرین سے آتے تو ہماری کیوں ان کو ریلوے سٹیشن پر ہی پک کر لیتے ہیں اور ان کو قارنٹین سینٹر میں لگاتے ہیں پا جی تو بہت اچھی بات ہے آپ کے بہت بہت دھنواد تو اگر آپ اتنا بڑھیا کام کر رہے ہیں اور آپ تو کرنا واریر ہیں آپ تو آپ کو بھی ایک سلوٹ تو بنتا ہی ہے تینکیو سو مچ آجی آگے